بسم اللہ الرحمن الرحیم اندلس میں اموی خاندان کا چوتھا حکمران تھا اس کی پیدائش 792 اسوی میں ٹولیڈو میں ہوئی اور اس کی وفات 852 اسوی میں کرتبا میں ہوئی وفات کے وقت اس کی عمر 62 سال تھی وہ شان و شوکت سے بھرپور زندگی کے دلدادا اور فنون و عدب کے دلدادا تھے اندلس میں پہلے فوجی بیڑے کے قیام میں ان کا نمائی کردار تھا ناظرین 822 اسوی میں جب ان کے والد حکم بن حشام کی بیماری شدید ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی جانشینی کا اعلان کیا اور ان کے بعد ان کے دوسرے بیٹے المغیرہ بن حکم کا نام پیش کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ عبد الرحمن سے بیعت کریں عبد الرحمن نے 822 اسوی میں اپنے والد کی جانشینی کے لیے امرات سے بیعت لی ناظرین 208 ہجری میں عبد الرحمن نے عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیز کی قیادت میں ایک مہم بھیجی جس نے البہ اور قلوں پر حملہ کیا اس کے جواب میں اسطوریا کے بادشاہ الفانسو دوم نے سالم کے شہر پر حملہ کیا اس نے ان علاقوں سے مالگ نیمت لیا اور باحفاظت واپس آ گیا ناظرین عبد الرحمن نے عبداللہ بن عبداللہ البلانسی کی قیادت میں 223 ہجری میں ایک لشکر بارسلونہ بھیجا جس نے فتح کیے بغیر اس کا ساٹھ دن تک محاصرہ کیا 228 ہجری کے درمیان عبد الرحمن یکے بعد دیگرے لشکروں کو گلیشیا پر حملہ کرنے کی ہدایت کرتا رہا جن میں سے کچھ اس کی کمان میں تھے اور ان میں سے کسی کو شکست نہیں ہوئی ناظرین 229 ہجری میں عشبون میں اسے اس کے کارکن کی طرف سے چوبن نارمن جہازوں کے ساحل پر اترنے کی خبر ملی تو اس نے اسے اور اس کے ساحلی شائروں کے مزدوروں کو تیار رہنے کا حکم دیا اگلے سال 223 ہجری میں نارمن اسی بحری جہازوں کے ساتھ واپس آئے عشبون میں اترے اور اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے کیڈیز شہ دھونا اور پھر سیورل پہنچے عبد الرحمن نے ان کے لیے ایک لشکر بھیج دیا جس کی قیادت عیسیٰ بن شاہد کر رہے تھے عبد الرحمن نے ایک اور فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جس کی سربراہی نصر خاجہ سراکی تھی وہ نارمنوں کو بڑی مشکل سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے اور ان کی بیالی سال تک جاری رہنے والی مہم کو ختم کیا جانوں اور بحری جہازوں میں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ناظرین نارمن کا بہران ختم کرنے کے بعد عبد الرحمن اپنی امارات میں واپس آ گیا اس نے اپنے بیٹے محمد کی قیادت میں ایک فوج لیون شہر کا محاصرہ کرنے اور اسے محدود کرنے کے لیے بھیجی محمد نے لیون کے بہت سے لوگوں کو بھگا کر پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا دو سو چونتیس ہجری میں عبد الرحمن نے تین سو بحری جہازوں پر مشتمل ایک بحری مہم کی سربراہی کی تاکہ جزیرہ ملورکہ اور منورکہ کے لوگوں کو اہد شکنی اور مسلم بحری جہازوں پر حملہ کرنے پر سزا دی جا سکے جس سے انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا ناظرین دو سو بتیس ہجری میں ویلیم سبتانی نے چارلس دی بارڈ کے خلاف بغاوت میں مدد کے لیے عبد الرحمن کی طرف رجوع کیا عبد الرحمن نے بلائی سرحد پر اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی مدد کریں اور اسے ضرورت کی چیزیں فراہم کریں ویلیم کچھ لڑائیوں میں لویس کی افواج پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور بارسلونا اور گیرونہ پر قبضہ کر لیا دو سو سنتیس ہجری میں گاس کونیوں نے شمالی اندلس پر حملہ کیا تو موسیٰ بن قصہ ان کے مقابلے کو نکلے اور بکیرہ کے قریب البیزہ میں ان کی ملاقات ہوئی اور ایک عظیم جنگ ہوئی جس کا احتتام گاس کونیوں کی شکست پر ہوا ناظرین عبد الرحمن بن حکم کی وفات آٹھ سو بامن اسوی میں کرتبہ میں ہوئی وفات کے وقت اس کی عمر باسٹ سال تھی اور ان کے بیٹے محمد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں کرتبہ کے محل میں دفن کیا گیا ناظرین دو سو دس ہجری میں عبد الرحمن نے جان مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور پال میرا کے گورنر کو اس ملک کے دار الحکومت کو مریصہ منتقل کرنے کا حکم دیا دو سو اٹھارہ ہجری میں عبد الرحمن نے کرتبہ کی مسجد میں دو حالوں کا اضافہ کیا لیکن وہ اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے چنانچہ ان کے بیٹے محمد نے اسے مکمل کیا دو سو چوبیس ہجری میں زرگوزہ پل کی مرمت کروائی دو سو تیس ہجری میں اس نے نارمن کے حملے کے خاتمے کے بعد سیورل کی مسجد تعمیر کی اور اس کی دیواروں کو سہارا دیا اس نے نارمنوں کے کسی بھی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے سیورل میں ایک بحری بیڑے کی تعمیر اور ایک بحری بیڑے کی تیاری کا حکم دیا ناظرین عبد الرحمن کو فن تعمیر میں دلچسپی تھی اور اس نے محلات اور پارک بنائے جس کے لیے وہ پہاڑوں سے پانی لاتا تھا اس نے دریاؤں پر پول بنوائے اور اندلس کے شہروں میں بہت سی مساجد بنوائیں اس کے دور حکومت میں تجارت اور معیشت میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے دور حکومت میں اندلس کا سلانہ ٹیکس ایک ہزار دینار تھا ناظرین جہاں تک اس کی شخصیت کا تعلق ہے عبد الرحمن بن حکم شریف اور فیاض تھے اور ان کے نزدیک بہت زیادہ عدب فقہ حفظ قرآن اور حدیث بیان کرنا تھا تاہم وہ اصراف اور عیش و عشرت کو بھی پسند کرتا تھا اپنی حیثیت کو بلند کرتا تھا اور اپنے آپ کو عوام سے چھپاتا تھا اس کی موہر پر لکھا ہوا تھا کہ عبد الرحمن خدا کے فرمان سے مطمئن ہے وہ جنگی اور انتظامی امور سے واقف تھا اور اس نے عہدوں کے لیے اچھے آدمیوں کا انتخاب کیا اس لیے اس نے اپنے اردگرد، وزراء، رہنماؤں، گورنروں اور ججوں کے عہدے کے لیے بہترین آدمیوں کو جمع کیا وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے وزراء کو مشورہ اور رائے کے لیے ہر روز محل میں آنے کا پابند کیا اس نے اپنے والد کی روایات کو بھی جاری رکھا موالیوں اور سکلیوں کی تعداد میں اضافہ کیا یہاں تک کہ ان کی تعداد پانچ ہزار مملوک تک پہنچ گئی ناظرین عبد الرحمن ایک شاعر اور عدیب تھے اسے کتابیں جمع کرنے کا بھی شوق تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے شاعر عباس بن ناسے کو مشرق کی طرف بھیجا تاکہ قیمتی کتابیں تلاش کی جائیں اور ان کو نقل کیا جائے یہی وہ مرکز ہے جہاں سے کرتبا کی لائبریری کا قیام عمل میں آیا ناظرین اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر